پیسے کے بین تم کروگی کیا پیسہ نہیں تو کچھ بھی پیسہ نہیں ہوگا تو دھرم بھی کیسے کروگے پیسہ نہیں تو مورتی کہاں سے لاؤگے پیسہ نہیں تو مندر کہاں سے بناوگے پیسہ نہیں تو صندی پہ پندال کہاں سے لگ جاتا پیسہ نہیں چطرماز کہاں سے ہو جاتا پیسہ نہیں ہوگا تو پنچ کلیانک کہاں سے ہوگے پیسہ نہیں ہوگا تو بڑے دھڑا کی نسیہ بنے گی کیسے پیسوں سے ہی تو بنتی ہے میں پیسوں کا بیرو دھی نہیں پیسہ ہونا چاہیے پیسہ نہیں تو سب گھر پیسہ نہیں تو بیوائے نہیں پیسہ نہیں تو پروائے پروائے نہیں پیسہ نہیں تو بیاپار نہیں پیسہ تو چاہیے پیسے بنا کوئی جیجنے نہیں کرتا میرے بھائی پیسے بنا ڈاکٹر بھی دوائی نہیں کرتا پیسے بنا دو روٹی کو بھی کھانے نہیں ملتا اور تو اور اجمیر والو جیدی گاندھی جی نہ ہو تو بجار میں ایک کپ چائے بھی نہیں ملتی ہے پیسے سے ملتی ہے چائے بنا گاندھی جی کے کیا ہوتا ہے پارٹی کوئی سی بھی ہو چاہے بی جے پی ہو کانگریس ہو بسپا ہو چاہے آپ ہو بنا گاندھی جی کے دیش چلتا گاندھی جی تو بجار ہو رہی ہے ان کے بنا یہ دیش نہیں چلتا ہے بنا پیسے کی دنیا میں بینڈ بجرہ سادی کے دوہار کے پھری میں بجارہ ہیں ایرام کماری پھری بھنڈ میں آیا ہے وہ میس کالیا بھنڈ والا ہسارہ آئے مہنت کرا نوٹ نہیں لے گا لے گا میرے بھائی لے گا ہمیں تین ویٹھیں پھری بھنڈ کے ننگ دھڑا میں ہی گلہ پھاڑ رہا ہوں دو بار صبح دو پھر سام جب دیکھو جب بول رہا ہوں ملا کیا بابا جی کا کچھ نہیں ملتا ہے جی اپنی ڈمی ہی لی بھاپے میں کریں گے کوئی کمی کوئی کمی نہیں بینا پیسے نادان ہیں وہ لوگ جو دھن کی برائی کرتے ہیں دھن کبھی برائی نہیں ہوتا دھن برا کہو بھلا کہو دھن بھرا برا نہیں ہوتا دھن برا ہوں بھلا کہیے لین پر اپکار پر اپکار کیسے کروں گے یہ دی پیسہ نہیں ہوگا پیسہ تو بہت جلول ہے اس لیے کماؤ پیسہ جوڑو پیسہ میں بیرود نہیں کروں گا میں تو آشیر بات دیتا ہوں کہ میں ننگا رہ لوں لیکن میری سماج نگنہ نہیں ہونا چاہے میں تو آشیر بات دیتا ہوں سب کی جھولیاں بھری ہونا چاہیے میں تو آشیر بات دیتا ہوں کسی کے گھر میں بھی ان کے دانے کی کمی نہیں ہونا چاہیے گریب سے گریب گھر میں اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ ایک نہیں سو سو مونی بھی آ جائیں تو وہاں دان کا سو بھاگ پر آپتر کرنا چاہیے میں کیوں بھروت کروں گا میں تو چاہیتا ہوں میری سماج بڑی سمپن ہو میں تو چاہیتا ہوں میری سماج دھنوان ہو میں کیوں کہوں میری سماج کلنگال ہو جائے نہیں تو جوڑیاں بھری رہیں بھری رہو بھری رہو یہ دعائیں میں تم کو پردان کرتا ہوں دشلکشن پر پر بولی مہاراج آج تو پروچنے مجھ آگے آج تو جل گئے لال دیا گھانو رکھنا بیچار کریں کوئی ان کی کمی نہ پڑے ایسا بھنڈار بھرے ساری دنیا پر ایک چت راج کر گھانو رکھنا میں تو دعا دیتا ہوں کہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اتنی سمپدہ دے ایشور تمہیں کیوں نہیں دوں گا دعائیں ایک کتابی روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے نا تو مالک کا بھلا سوچتا ہے میں تو مونی ہوں گھی لگی روٹی کھاتا ہوں بڑی پیار سے کھاتا ہوں تمہاری انتی کی سوچنا میرا دھرم پرجوا کرتا ہے بیچار کرنا ہے آپ کو میں بینا گھی کے کھا لوں گا تم گھی لگی روٹی کھاؤ میں بینا کپڑوں کے رہ لوں گا تم اچھے اچھے کپڑے پہنو میں بینا مکان کے رہ لوں گا تمہاری بڑی بڑی ہویلیاں کوٹھیاں بننا چاہئے میں پیدل چل لوں گا تمہارے پاس تو مرسکیز کار ہونا چاہئے پیسہ پورا نہیں ہے بینا پیسے کے تو تیرث نہیں بنے گا بنا لو جنساسر بنا لو ناریلی بنا لو جنسرنو کائے سے بنے گا ہستنا پر کائے سے بنا ایودھیا کائے سے بنی پیسہ پیسہ ٹکا ہرتا ٹکا کرتا ٹکا موکش پردائے کرو اتنا پیسہ ہو لیکن ایک بات یاد رکھو جوڑو بھگوان نے جوڑنے کو منہ نہیں کیا ہے منہ کیا نہیں کیا میرے مہاویر نے اتنا عشیرواد دیا ہے کہ میری سماج میں پیدا ہونے والا کبھی بھیگ نہیں مانگ سکتا ہے جنیندر بھگوان کی کرپہ ہوتی ہے کبھی کوئی جینی بھکاری دکھائی نہیں دے گا ارے رکھتا چلا لے گا مہنت کر لے گا مجدوری کر لے گا کسی کے سامنے بھیگ رہی مانگ گا جیندر سماج کی اتنا پننے تو تم لے کر ہی آتے ہو اس سماج میں پیدا ہوتے ہی اتنا پننے تمہارے جیوان میں ہوتا ہے کہ تمہیں بھیگ مانگنے کی جروت اتنی طاقت تو لاتے ہو کہ کما کے کھا سکتے ہو جنیندر بھگوان کی شرن کا پھل ہوتا ایک مٹھی چڑھاتے ہو بورے بھر بھگوان گھر میں پہنچا دیا کرتا ہے یہ جنراج کی کوتا ہے لیکن میرے بھگوان نے ایک بات اور کہی ہے جوڑو خوب جوڑو خوب جوڑو لیکن ایک بات یاد رکھنا جوڑنے کی سانسان چھوڑنے کی کلا بھی آنا چاہیے ہمارے پورو جو نے جوڑا ہے لیکن چھوڑا ہے ہمارے پورواج بھرچکرورتی نے چھے خند پرتوی جوڑی چاری دنیا کی شمپدہ اٹھارا کروڑ گھوڑے چوراسی لاک ہاتھی چھان نوے ہجار رانیاں چھے خند کے سمرات بنے بھرچکرورتی نو ندھی چودھا رتن کے سامی ہو گئے اپار دولت ساری پرتوی پر ایک چھت راج کیا لیکن میرے پورواجو نے جوڑا تو اتنا جوڑا کہ ساری دنیا اپنی مٹھی میں کر لی وہ چھوڑا تو اتنا چھوڑا اتنا چھوڑا کہ تن پر چندی بھی رکھنے کی عوشکتہ میں سوس یہ ہے جین دھرما جوڑو رشب دیو نے کتنا جوڑا جو شمپدہ رشب دیو کے پاس وہ ساید دنیا میں کسی کے پاس نہ ہوگی جن کے پتا منو کہلاتے ہیں جن کے پتا کل کر کہلائے سارے مہان پر رشب دیو کے گھر میں موجود تھے پتا کل کر سویمتی تھنکر برامی شندری جیسی پرثم گڑنی آریکاؤں کا سبھاگ پراؤ کیا کام دیو پرثم جدی کہیں پیدا ہوتے ہیں رشب دیو کے گھر میں باہو ولی بن کر کے کام دیو پرگٹ ہو جایا کرتے ہیں چکرورتی گھر میں کونسا پت ہے جو ان کے گھر میں نہیں تھا سانتیلال جی سارے ہی پتوں تھے رشب دیو کے گھر میں ایسا کوئی پت نہیں ہے دنیا کے سارے مہان پت رشب دیو کے گھر میں ہی موجود تھے دھیان رکھنا پرثم موکش گامی جائشت پتر انانت بیریت جس نے موکش کا دوار کھول دیا سارے جگت کے لیے دھیان رکھنا پرثم موکش گامی گھر میں راجہ سیانس ان کا ہی رشتے دار پرثم آہار داتا اچھا ہوا بھگوان اس کلیوگ میں پیدا نہیں ہوئے نہیں تو یجمیر والے کہتے واہرے بھگوان ساری پوشٹ اپنی گھر میں رکھ لی دوسروں کو کچھ دیا ہی نہیں جگت میں جان رکھنا سارے پت ان کے ہی گھر میں موجود ایسا کوئی سا نہیں سو دھرم انڈر سارا دیو لوگ ہاتھ چوڑ کر کھڑا جن کے دروار میں کنکروں کی بھانتی انڈر ناچ رہا ہے بھگوان کے بتاؤ ہجاروں کروڑوں عربوں دیوتاؤں کا سمرات وشف دیو کی چرنوں میں کنکر کی بھانتی نرط کیا کرتا ہے